ہاں تے کروڑاں تے عربان تے گھرمان لیلت القدر تی میں گال کر رہاں کروڑاں تے عرب لیلت القدر اس گھڑی تے قرمان جس گھڑی تے رسول اللہ دی بنا دے تو میڈیڈی گال عرض کرنا لے اے باس اپنے بچے ہیں دے کان انہیں نے چھکے کوو اے گال ضرور کیاڑ انہوں نے کہہ رہا پتر میں تیرے کان بچپنی تو اپنے کانوی سے ساف کر سگدہ تیرے کان میں ساف کردہ سا یا تیری ماں تیرے کان ساف کردی سی تے تے نو درد ہوندہ سی تے تو اے بھی نہیں سیدھا سکدہ کہ امی میرے کان درد ہو رہے ہیں سانو پتا لاک جاندہ سی تے راب نے جڑے تے نو کان دیتے ہیں اے تنو کان تانی دیتے ہیں کہ تُو حضور دے تشمن پل میں اے کان تانی لپے کہ تُو مرزا جیل میں دیئے تقریران سوڑے اے گال ضرور کیاڑ جھٹنا انہوں دس ہو کہ پتر اے کان راب نے سانو تان دیتے ہیں اسی تے نو اے کان تانی دیتے ہیں کہ تُو صبح اتھے جا کے کہیں جی آج مجھے ایک نوجوان کہنے لگا چارہ پریشان ہو کر کہنے لگا جی میرا ایک ساتھی اتقاف میں بیٹھا ہوا میں کیا انہوں تُو چانڈ مار میں سی کہنے لگے یاری ختم ہو گئی مصطبادہ سے انہوں چھڑ دیتا یعنی اے کڑا دین ہے وہ کہندہ جی اگر نماز میں اپنی فیملی کا خیال آ جائے دنیا کا خیال آ جائے تو نماز نہیں نہ ٹوٹتی لیکن اگر نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے میں تو انہوں آئی تھی گالتا سکھ انہوں کو نئی 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 پتر کان کوئی بندہ ڈنگی پڑھیں گی گال کرنا جا تُسی ملاد شریف کیوں منا دے بس اگر انہوں اے نا آکے گو کہ میں مفتی صاحب کو لپو مفتی کی ہویا حضور دے ملاد دے مفتی دے کی اسییت لکھان تے کروڑان تے اربان تے کھربان لیلت القدر دی میں گال کر رہا کروڑ تے عرب لیلت القدر اس گھڑی تے قربان جس گھڑی تے رسول اللہ بھی بنا دے تو مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں بڑے پانٹے مفتی کوئی آکے توے دی ہاں جی نبی علم غیب نہیں جانتے تھے انہوں کو میں تلو دس رہا بھی اردان دے سنکہ نہیں جانتے تھے اس مزاج سے بات کیا کہتے ہیں کہتے ہیں رشتے ٹوٹ جائیں گے ٹوٹ جائیں رشتے ساری کائنات کے رشتے ٹوٹ جائیں رسول اللہ کی حُنہمی کا رشتہ تبی بھی نہیں ٹوٹ جائیں بس بات اے اتنا اپنی اولاد میں ضرور جا کے کہنا جی صبح سی رات میں اگر اگر اے گل توڑی اولاد میں سمجھا جائیں کہ انشاءاللہ توڑی مسلحان ہو جائیں گے